بسم اللہ الرحمنی ٹوڈے آور ٹاپک اس فیلڈ آف فورس یہ سیکنڈ لیکچر ہے ہمارا تو سب سے کہلے ہم کہتے ہیں بھئی اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایک پوزٹو چارج ہے اس پوزٹو چارج کے اراؤنڈ وہ سپیس اور ریجن جہاں تک اس کا اثر موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں الیکٹر فیلڈ سپوز کہ ہمارے پاس ایک چارج پوزٹو ہے تو ایک پوزٹو اور چارج تو جو الیکٹر فیلڈ کو پرویس کرتا ہے اس چارج کو ہم کہتے ہیں سورچ چارج ایک اور چارج لیا پوزٹو سمال چارج پوزٹو اسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ چارج اگر سورچ چارج کے راؤنڈ مورڈ کا وہ ریجن جہاں تک وہ ہمارا جو ٹیسٹ چارج ہے جہاں تک وہ ریپولشن اس کے اوپر ایفیکٹ محسوس کرے گا وہ ہمارا ہوگا الیکٹر فیلڈ اسی طرح اگر ہمارے پاس کوئی نیکٹیو چارج ہے تو پھر کیا ہوگی یہ اٹریکشن ہوگی اسی چارج کے راؤنڈ مورڈ کا وہ ریجن جہاں تک اس کا ایفیکٹ محسوس ہوگا اس ریجن کو کہتے ہیں الیکٹر فیلڈ اسی طرح ہم ایک میگنٹ لیتے ہیں تو جہاں تک میگنٹ کا اثر ہوگا اسے ہم کہتے ہیں مگنٹ ایک فیلڈ سپوس کہ ہمارے پاس ایک میگنٹ ہے لوہے کا ایک پیس لے لیں اب اس کا درمیانی فاصلہ ہم زیادہ کرتے جائیں جہاں تک ہم حسوس کریں گے اس کے بعد اس میں اٹریکشن ختم ہو چکی ہے تو وہ جہاں وہ جو اس کے جو رون باؤٹ وہ جو سپیس ہے اسے ہم کہیں گے مگنٹ ایک فیلڈ جیسے ہم کہتے ہیں گریبیٹشن فیلڈ ارث کے ارد کے ارد کا وہ ریجن وہ سپیس جہاں تک جو ارثا وہ چیزوں کو اٹکٹ کر سکتی ہے وہ ہوگا گریبیٹشن فیلڈ مگنٹ ایک فیلڈ اور چارج کے ارد کے ارد کا وہ علاقہ جہاں تک اس کا اثر موجود ہوگا اسے ہم کہتے ہیں الیکٹر فیلڈ اب یہ جو الیکٹر فورس ہے اس کی آوریجن کیا ہے یہ پروڈیوش کیسے ہوگی الیکٹر فورس ہو یا گریفٹیشنل فورس ہو الیکٹر فورس ہے وہ دو چارج کے درمیان میں ہوگی جب گریفٹیشنل فورس ہے وہ دو اوبجیکٹ دو میں سکتے میں ہوگی لہذا الیکٹر فورس جس کو پولوم فورس کہتے ہیں اور گریفٹیشنل فورس ان کی مگنیچوڈ اور ڈیریکشن کو ہم معلوم کر سکتے ہیں کس کی مدد سے الیکٹر فورس کو کولمز لا کی مدد سے جبکہ گریوٹیشنل فورس جو ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں نیوٹنز گریوٹیشن لا جو وہ ہم پہلے پڑھ سکے ہیں کولمز جو لا ہے وہ ہم نے دیکھا تھا برابر ہے K Q1 Q2 over R کا سکر جبکہ نیوٹنز لا جو گریوٹیشن ہے وہ ہم نے دیکھا تھا F is equal to capital G M1 M2 over R کا سکر وہاں جو ہے وہ کولمز کانسٹنٹ ہے لیکٹو سٹیٹک کانسٹنٹ ہے جبکہ جو capital G ہے یہ gravitational کانسٹنٹ ہے اب یہ دونوں جو فورس ہیں یہ پروڈیوز کیسے ہوئی existence کیا ہے اس کا origin کیا ہے اس کے بارے میں اب تک کوئی معلومات نہیں ہے یہ still unknown ہے اب کیونکہ ان کا origin کا فی الحال اس کے اوپر سر جاری ہے معلوم نہیں ہے اسی وجہ سے ہم ہی نہیں کہتے ہیں basic فورسز آف دی نیچر تو origin آف دی فورس امراد دی مینیچوڈ and ڈیریکشن آف الیکٹر فورس and گریپیٹیشن فورس can be calculate with the help آف کولمز لاغ and نیوٹرنز یونیورسل گریپیٹیشن لاغ origin آف دی فورسز is still unknown due to that these forces are called basic forces آف نیچر کیونکہ origin اس کے بارے میں ابھی تک unknown ہے لہذا اسے ہم کہتے ہیں basic forces کا نام دیتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں یہ جو فورس ہیں یہ جو الیکٹر فورس ہے یہ گریپیٹیشن ہو رہے ہیں یہ ایک پلیس سے دوسری پلیس تک منتقل کیسے ہوتی ہے transmission کیسے کہتے ہیں transmission forces تو یہ جو الیکٹر فورس ہے یہ جو گریپیٹیشن فورس ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک transmission کیسے ہوتی تک transmit کیسے ہوتی move اسے ہم کہتے ہیں ایک کنسپٹ دیا سب سے پہل اس کا نام تھا الیکٹر فیلڈ تو فیرڈے نے سب سے پہلے کنسپٹ دیا الیکٹر فیلڈ کے بارے میں جو ہیل فول ہے ٹرانس نیشن آف دی فورسز کے لیے تو اس کی تھیوری کے ایکارڈنگ ہی ہے بھی یہ کسی جو نیچر کی انٹینسنگ پراپرٹی ہے تو بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے انٹینسک دوسرا ہوتا ہے ایکسٹنس ہے انٹینس امراث انٹرنل پیور فارم جیسے ہمارے پاس گولڈ ہے پیور فارم ہے ہم اس کے لیے کہتے ہیں 24 کررٹ ہے اگر اس میں ایک پیوریٹی جیسے ہم کاپر میس کرتے ہیں تو اس کا جو کررٹ کا مانشورت ہے اگر کوئی چیز پیور فارم ہے اوریجنل فارم ہے تو اسے بولیں گے انٹینسک اگر اس میں کوئی ایکپیوریٹی کو مکس کر دی تو اسے بولتے ہیں ایکسٹنس تو جب ہم کہتے ہیں انٹینزنگ پراپرٹی آف نیچر تو اس سے مراد لیا جائے گا اس کی جو انٹرنل ہے وہ پراپرٹی ہے تو اس کی تھیوری کے مطابق یہ نیچر کی انٹینزنگ پراپرٹی ہے جس کی وجہ سے الیکٹر فیل اگزیس کرتا ہے سپیس میں کسی چارج کی اردگیر تو ہم اس کو یوں کہیں گے انٹینزنگ پراپرٹی آف نیچر کہ ان الیکٹر فیل اگزیس انٹینزنگ پراپرٹی آف نیچر اب اس میں دو قسم کے چارج ہوتے ہیں ایک کوتر سورس چارج سورس ہم کہتے ہیں سورس آپ کے والے ساپ کو سورس انکم کیا ہے کیا وہ جاب کرتے ہیں کوئی بزنس ہے کیا صورتحال ہے جہاں سے انکم ملتی ہے سورس چارج سے مراد جہاں سے الیکٹر فیل پروڈیس ہوتا ہے چارج جیسے کمرے میں ایک لائٹ ہے تو وہاں جب اس بلب ہم نے آمن کیا تو اس میں سے لائٹ ہے ہم کہتے ہیں یہ سورس آف لائٹ ہے تو سورس چارج سے مراد ایسا چارج جس کی مدد سے الیکٹر فیل پروڈیس ہوتا ہے اسے بولتے ہیں سورس چارج اس کے بعد ہے ٹیس چارج اب یہ دیکھنا ہو کسی جگہ پہ کسی وائر میں کرنٹ کنٹینیو ہے یا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ٹیسٹر ٹیسٹر سے ہم یہ دیکھتے ہیں آیا کہ یہاں کرنٹ موجود ہے تو ٹیسٹر کی مدد سے ہم پریزنس ہے کرتے ہیں کرنٹ کو اسی طرح وہ چارج جس کی مدد سے ہم الیکٹر فیل کو ٹیسٹ کرتے ہیں آیا کہ یہاں موجود ہے یا نہیں اسے ہم کہتے ہیں ٹیسٹ چارج دی چارج بچے یوز ٹیسٹ دی پریزنس آف الیکٹر فیل اس کا ٹیسٹ چارج عام طور پر یہ پوزٹر ہوتا ہے اور یہ سمال ہوتا ہے تاکہ الیکٹر فیل جیسے ہم میر کرنا ہے اس کو ڈسٹر نہ کریں آگے ہم دیکھتے ہیں بھی کیو اور کیو نارٹ میں انٹریکشن کیا ہے تو میٹا سوز چارج جو کیو جس کا نام تھا یہ الیکٹر فیل کو پروڈیس کرے گا سپیس میں اپنے ادگر اور جو ٹیسٹ چارج ہے جس کا نام ہم نے رکھا تھا کیو نارٹ اس کے اوپر ایک فورس اپلائی کرے گا اور اس طرح جو چارج کیو ہے وہ چارج کیو نارٹ کے اوپر ایک فورس اپلائی کرے گا جیسے ہم نے یہاں فگر میں دکھایا گیا تو پہلے جو پوزٹر کیو ہے یہ ہمارے پاس سوز چارج ہے اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ جو ڈارٹس ہیں یہ شو کرتی ہیں الیکٹر فیل کی پریزنس کو جتنی ڈارٹس زیادہ ہوں گی دوسرے لفظ ہم جتنی ان کی ڈارٹس کی ڈینسٹی زیادہ ہے اتنا وہ مگنیٹ آپ کے پاس الیکٹر فیل سٹرانگ ہوگا اور جیسے جیسے ڈارٹس کم ہوتی جائیں گی ہم کہیں گے جو سٹینکھ ہے الیکٹر فیل کی وہ کم ہوتی گی کیو ناڈ جو ہے ہمارا ایک ٹیس چارج ہے کیو ہمارے پاس سوز چارج ہے اب کیو نے کیو ناڈ کے اوپر کتنی فورس پلائی کیا تو ہم کہتے ہیں فیزکل ٹو کیو ناڈ ای ای یہاں الیکٹر فیل انٹینسٹی ہے اب لکھا ہم نے ڈارٹس سراؤنڈنگ دی پوزٹر چارج کسی چارج کے اردگرد جو ڈارٹس ہیں وہ الیکٹر فیل کو شو کرتے ہیں جتنی ڈارٹس زیادہ ہوں گی اتنا جو ہے وہ الیکٹر فیل اس کی سٹینکھ جو ہے وہ زیادہ ہوں گی اس کے بعد دیکھتے ہیں الیکٹر فیل انٹینسٹی بیٹا اسی الیکٹر فیل کی جو سٹینکھ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں الیکٹر فیل انٹینسٹی اس سٹینکھ آف الیکٹر فیل اس نون ایز الیکٹر فیل انٹینسٹی اب ہم اس کو یوں ڈیفائن کرتے ہیں ایک ہمارے پاس یونٹ پوزٹر چارج ہے یونٹ پوزٹر چارج ہے اس کے کچھ فاصلے پر ایک اور چارج رکھا پوزٹر پوزٹر تو اب یہ دیکھنا چیز ہمارا سورس چارج ہے وہ ہمارے ٹیسٹ چارج کے اوپر کتنی فورس سپلائی کرتا ہے تو ہم کہیں گے الیکٹر فورس ایک پیرینسٹ بائی یونٹ پوزٹر چارج ون پلیسٹ ایٹ اپ پوائنٹ ان الیکٹر فیل کسی الیکٹر فیل کے اندر کسی چارج کو رکھا جو جو عام طور پر ہمارا ٹیسٹ چارج ہے تو وہ سورس چارج اس ٹیسٹ چارج کے اوپر کتنی فورس پلائی کرے گا اسے ہم کہتے ہیں الیکٹر فیل سٹینکس یا ہم کہتے ہیں الیکٹر فیل ٹینسٹی ماتھمیٹیکل ہم لکھتے ہیں الیکٹر فیل ٹینسٹی کو کیپٹل ای سے لکھتے ہیں فورس کو کیپٹل ایف کے ساتھ اور جو چارج ہے وہ ہم نے کیوں نہیں لکھا کیوں نہ لکھا کیونکہ فورس پلائی کون کر رہا ہے وہ سورس چارج کرتا ہے ٹیسٹ چارج کو تو اسے لکھیں E is equal to F over Q not F یہاں فورس ہے Q not ہمارے پاس ہے اگر اس کو ویکٹر فار میں لکھیں تو E کی اوپر arrow کی سیمبل آئے گی F کی اوپر آئے گی Q not ایک سکیلر ہے اس کے اوپر نہیں آئے گی E vector is equal to F vector over Q not elective field intensity جو ہے ایک ویکٹر quantity ہے اور اس کی direction وہی ہوگی جو elective force یعنی کہ elective intensity and elective force are in same direction اب اس کے unit دیکھتے ہیں elective intensity کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں force per unit charge ہے اوپر force ہے over میں charge ہے فورس کے جو ایسا unit ہے وہ لیتے ہیں newton اور charge کے لیتے ہیں column تو اس کے جو ایسا unit ہوں گے وہ کیا ہوں گے newton اور column کی بات کرتے ہیں اب elective field intensity نکلتے ہیں کسی point charge suppose کہ ہمارے پاس ایک test charge ہے وہ Q not ہے اس کو ہم نے کسی elective field میں رکھا ہے جو پرویس ہوتا ہے positive Q کی وجہ سے تو دونوں charge جو کوئی درمیانی فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے R اب Q جو ہے وہ Q not کی اوپر ایک force اپلائی کرتا ہے تو اب ہم یہاں اپلائی کرتے ہیں column جو ہم تعلیم پڑھ چکے ہیں F is equal to K Q1 Q2 over R کا scale جہاں Q1 تھا وہاں ہم نے رکھا ہے Q اور جہاں Q2 تھا وہاں ہم نے رکھا ہے اس کو Q not اب اس دوسری اگر step کو دیکھیں تو ہم نے دونوں سیڈ پہ اس question کو ایڈوائیڈ کی ہے Q not کی اوپر تو F over Q not اور دوسری سیڈ پہ جس کی جو رائٹ سیڈ ہے Q not سے Q not cancel ہوا تو ہمارے پاس آنسرا ہوا F over Q not is equal to K Q over R کا scale ہم پہلے پڑھ چکے ہیں F over Q not کو ہم E کہتے ہیں elective intensity تو اب اس میں value put کریں گے تو E is equal to K Q over R کا scale کیونکہ فری سپیس میں ویکیوم ہے K کی value 1 over 4 by epsilon not یہاں Epsilon not خود ایک constant ہے جسے ہم کہتے ہیں electrical constant اسے موڑتے ہیں permativity free space K کی value وڈ کی E concern ہمارے پاس ہے 1 اور 4 pi epsilon not Q over R کا scale آپ اس کو vector فار میں دیکھتے ہیں جیسے A vector ہوتا ہے A into A cap A کی اوپر ہم نے ایک vector لکھیں لکھیں اور آگے simple ہی لکھا کسی vector کے لئے دو چیزوں کو ضرور magnitude اور direction تو vector فار میں E vector is equal to E اور R کی پر ہم نے ڈال گیا cap E سے مراغ electric field intensity magnitude اور R پر cap ڈال لکھا یہ unit vector ہے یہ direction show کرتا ہے E vector ہو گیا 1 اور 4 pi epsilon not Q over R کا scale اب R unit vector ہے یہ show کرتا direction کے لے R is the inner vector director from Q to Q A 되면 ایز 安 ایز ایز orientation آی President